ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اللہ ہو اکبر بدعقیدوں اور بدمذہبوں کا جواب آپ عطا فرماتے رہے بلاخر خطابت تھی اور اس کے بعد دلائل کی امبار تھے علمی نکات تھے اللہ ہو اکبر کہ حضور عافظ ملت چار مہینے کی محنتوں کے بعد اس علاقے کے ایک گورنمنٹ کے افسر کو کھڑے ہو کر اعلان کرنا پڑا کہ چار مہینے سے مسلسل میں دونوں طرف کی گفتگو سن رہا ہوں اور بحیثیتیں گورنمنٹ کا افسر ہونے کے مجھے یہ بات نہیں کہنا چاہیے لیکن جذبات کے حوالے سے مغلوب ہو کر کے کہہ رہا ہوں مولانا میں نے دونوں طرف کی گفتگو سنی ہے اور میں اعلان کرتا ہوں کہ آپ حق پر ہے حق آپ کے ساتھ ہے اور میں آپ کی فتح کا اعلان کرتا ہوں اندازہ فرمائیں ایسے خطیب تھے ایسی خطابت کا انداز جانتے تھے اور محدث اپنے زمانے کے ایسے کہ اللہ اکبر جلسوں میں شرکت کے باوجود ادارے کی مصروفیت کے باوجود سارے کاموں کے کرنے کے باوجود بخاری شریف کی دو جلدیں اپنے طلبہ کو مکمل دورے کے طلبہ کو پڑھا دیا کرتے تھے بلکہ رجب آنے تک کہ آپ جو وہ پوری بخاری شریف ختم کروا دیا کرتے تھے اور اس کے بعد حالات یہ تھے اللہ اکبر وہ نکات احادیث کے حوالے سے بیان فرماتے کہ کتابوں کے اندر موجود ہیں مجھے اس پر کوئی گفتو کرنے کے لیے اس وقت ٹائم بھی نہیں ہے اور نہ اس کا موقع ہے تو وہ خطیب بھی ہیں وہ عظیم محدث بھی ہیں وہ عظیم مفسر بھی ہیں اور وہ اپنے وقت کے عظیم جو ہے وہ ماشاءاللہ بہترین انسان ساز انسان بھی ہیں حضور عافظ ملت ہماری جماعت کی وہ شخصیت کا نام ہے جس نے اچھے انسان پیدا کیے اچھی عمارت بھی قوم کو اتا کی اور اچھے انسان بھی دیئے ان کے بنایا ہوئے انسان آٹھ پوری دنیا کے اندر انسان سازی کا کام انجام دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر ہر ممبر پر اللہ مارشد القادری جیسا مناظر بدعقیدوں کے سامنے دھارتا نظر آتا ہے تو یہ فیضان حافظ ملت ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضور مفقر اسلام کی شکل میں اگر یورپ میں اسلام و سنیت کا پرچم لہر آیا جا رہا ہے یہ اتنازیم انسان کس کی نگاہ کا پروردہ ہے اسی ذات کو حضور حافظ ملت کہا جاتا ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ ہو اکبر اور بھی ہماری جماعت کے بڑے بڑے علماء دانشور اگر تدریس کی دنیا میں صدر علماء خیرالعز کیا حضرت علامہ محمد احمد مصبائی صاحب کا نام اگر لیا جا سکتا ہے تو یہ کس کی نگاہوں کا فیض ہے حضور عافظ ملت رحمت اللہ علیہ کی ذات ہے بلکہ اگر دیانت کے ساتھ یہ بات کہی جائے آج پوری دنیا کے اندر بلکہ خاص طور پر برنے سغیر کی حوالے سے اگر کام ہو رہا ہے تو آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں یا وہ ڈائریکٹ حافظ ملت کے شاگرد ہیں یا حافظ ملت کے شاگردوں کے شاگرد ہیں اور اب تیسری جنریشن ہے یا حافظ ملت کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد ہیں اور وہ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضور حافظ ملت ایک شخصیت کا نام نہیں ایک ہستی کا نام نہیں ایک انسان کا نام نہیں حافظ ملت ایک عظیم انجمن کا نام ہے جنہوں نے ایک انقلابی کارنامہ انجام دیا ہے ورنہ آپ دیکھیں مبارک پور کے اندر اشرفیہ سے پہلے اللہ اکبر ہندوستان میں اہل سنت کے ادارے موجود تھے لیکن جو نئے انداز سے حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالیٰ نے اہل سنت کو منہ جتا فرمایا ہے آپ اس کا تصور نہیں دیکھ سکتے حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالیٰ اس ہستی کا نام ہے اگر آج بھی ہم ان کو ایڈیل بنا کر کے کام کریں تو ہم بھی ایک انقلابی کارنامہ انجام دے سکتے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ انسان کے دو چار ماننے والے ہو جائیں تو فوری طور پر انسان اپنا مفاد تلاش کرتا ہے اور اپنے ذاتی مفاد کو اور اوپر کر کے قومی مفاد کو وہ قربان کرنے کی کوشش کرتا ہے ایسے ابن الوقت لوگوں کی وجہ سے نہ مذہب کا کام ہو سکتا ہے نہ ملک کا کام ہو سکتا ہے نہ ملت کا کام ہو سکتا ہے انسان شروع میں تو چلتا ہے ملی مفاد کے لیے مسلک کا نام لے کر لیکن جب تھوڑی سی کامیابی ملتی ہے تو پھر وہ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر اللہ ماشاءاللہ سب کچھ قربان کر دیتا ہے یاد رکھیں ناکامیوں کی سب سے بڑی وجہ انسان کے پاس خلوص کا نہ ہونا ہے اخلاص کا نہ ہونا ہے اللہ ہو اکبر دنیا میں ہمیشہ کام انہی لوگوں سے ہوا جو بے لوش کام کرتے رہے جنہوں نے اخلاص کے ساتھ کام کیا اس لیے کہ مفاد کے لیے کام کرنے والے لالچیوں کے ساتھ ان کا مفاد پیچھے پیچھے نہیں بلکہ آگے آگے جاتا ہے اور جو اخلاص کی خاطر کام کرتے ہیں پھر وہ جدر چلتے ہیں خدا کی مدد آگے ہوتی ہے ان کا وجود پیچھے ہوتا ہے اس طرح سے وہ کامیاب ہوتے ہیں حضور عابض ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو جس وقت تو حضور صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا مولانا میں باہر زیادہ رہا اس لئے میرا علاقہ بد مذہبیت کا شکار ہو گیا ہے میں مبارک پور کے قسمے میں آپ کو منتخب کرتا ہوں حافظ ملت کا جواب تھا حضورت میں ملازمت نہیں کرنا چاہتا جن کی سوچ اوچھی ہوتی ہے ان کے مقاسد بہت بڑے ہوتے ہیں اور جن کے مقاسد بڑے ہوتے ہیں ان کی سوچ بہت اوچھی ہوتی ہے بڑی معذرت کے ساتھ میں کسی کا مزاق یا کسی کو تنز نہیں کرنا چاہ رہا ہوں صرف اپنی نئی نسلوں کو اپنے بڑے بزرگوں کی فکر بتانا چاہتا ہوں آج اگر کسی کو کہیں پر مقرر کیا جائے تو وہ پوچھتا ہے کہ مجھے ملے گا کتنا اور حافظ ملت کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو جانا ہے تو استاد سے کہتے ہیں میں نے ملازمت نہیں کرنی لیکن چونکہ استاد استاد ہوتا ہے صدر الشریعہ بدروط طریقہ نے صرف علم نہیں پڑھایا تھا بلکہ عمل بھی پڑھایا تھا وہ خود فرمایا کرتے تھے کہ لوگ صرف علم پڑھتے ہیں حافظ ملت کہتے ہیں لوگ علم پڑھتے ہیں صدر الشریعہ سے ہم نے علم بھی حاصل کیا ہے اور عمل بھی حاصل کیا ہے صدر الشریعہ جانتے تھے حافظ ملت کو جو بالگ ہونے کے بعد سے جس کی کبھی تہجد فوت نہ ہوئی ہو اسے حافظ ملت کہتے ہیں حضور حافظ ملت کو کیا ہم نے سمجھا ہم نے اپنے بزرگوں کے ساتھ شاید بہت ظلم کیا کہ ہم نے اپنی شخصیات کی اصلیت کو سائیڈ میں رکھ کر ہم نے صرف کچھ رسومات کے حوالے سے ان کو جاننے کی کوشش کی حافظ ملت نے جب کہا حضور میں ملازمت اور مزدوری نہیں کرنا چاہتا استاد نے فرمایا ملازمت کے لئے آپ کو کون کہہ رہا ہے میں تو یہ خدمت کی بات کیا آپ کو خدمت کرنا ہے دین کی دین کی خدمت کے لئے جائیے آپ اندازہ فرمائے پھر اللہ کا انتہان دیکھیں اللہ اکبر خدا کی آزمائش دیکھیں ادھر مبارک پور 35 روپیے کے نظرانے پر حافظ ملت مبارک پور کی طرف جا رہے ہیں اور جانے سے پہلے ایک علاقہ ہے وہاں سے سو روپے کے لئے کہا جا رہا ہے کہ وہاں سو ملیں گے اور دوسرے لاکے کے حوالے سے کہا گیا وہاں پاس سو ملیں گے مبارک پور 35 روپیے میں جانا تیہ ہو گیا وہ لوگ کیا دیں گے نہیں دیں گے چھوڑیے لیکن 35 روپے کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ 35 روپے دیے جائیں گے اور ابھی سفر مبارک پور شروع نہیں ہوتا ہے ایک طرف سے سو روپے کی تنخواہ کا افر ہے دوسری طرف سے پاس سو لیکن جب حافظ ملت تک بات پہنچتی ہے تو فرمایا میرے استاد نے مجھے خدمت کے لئے مبارک پور شعبہ ہے اس لئے اب میں اپنی بات سے پھر نہیں سکتا اور 35 روپے میں پہنچے حالت یہ ہے کہ چار چار مہینے تک کے تنخواہ نہیں ہوتی تھی اس کے باوجود بھی حافظ ملت رحمت اللہ ہی تعلیہ لے مسلسل لگے رہتے تھے اور مستقل کام کرتے تھے بلکہ اللہ اکبر حضور حافظ ملت رحمت اللہ ہی تعلیہ لے کا حال یہ تھا چھنٹیاں ہوتی تو سب سے اخیر میں جاتے سب سے پہلے تشریف لے آتے اور حال یہ تھا کہ آسر کی نماز کے بعد تہلے نکلتے تو بھی تنہا نہیں جاتے بلکہ شاگردوں کو ساتھ میں لے کر جاتے تاکہ تہلے کا وقت بھی زائے نہ ہو اور تہلتے ہوئے شاگردوں سوالات کرتے رہتے جواب پاتے رہتے اور اس طریقے سے علمی استفادہ کا معاملہ بھی چلتا رہتا اور اپنا کام بھی چلتا رہتا حضور حافظ ملت رحمت اللہ ہی تعلیہ لے ایک انسانیت سار شخصیت ہے سنیوں میں ایک انقلابی شخصیت ہے اللہ اکبر آپ نے ادارہ قائم فرمایا اور کئی ادارے قائم فرمایا اور بہترین انسان مصبہ جان کی شکل میں عطا فرمایا اور حضور حافظ ملت رحمت اللہ ہی تعلیہ لے فرمایا کرتے تھے کہ اللہ اکبر مسلک کے حوالے سے انتشار جب ان کی کانوں تک پہنچتا تو وہ بے چین ہو جاتے تڑپ جاتے بے قرار ہو جاتے آپ کی زندگی کا بہترین پہلو یہ ہے کہ آپ وقت کا صحیح استعمال کرنے کی تلقیم فرماتے آپ کام کے حوالے سے بہت لوگوں کو اُبھارتے آپ نصیتیں بھی بڑی خوبصورت فرماتے حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالیٰ چونکہ انسان ساز شخصیت تھے تو آپ کی زندگی کے اندر جو ملفوضات ہیں آپ کی زبان سے جو نکلے ہوئے الفاظ ہیں آپ کی زبان سے جو نکلے ہوئے حکمت برے جملے ہیں وہ زندگی میں انقلاب پیدا کرنے والے ہیں مثال کے طور پر آئیے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالیٰ ایک جلسے میں تشریف لے گئے عام طور پر جلسوں میں ہم لوگ بھی جاتے ہیں آپ لوگ بھی جاتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مائک بگڑ جاتا ہے اور جب مائک بگڑتا ہے تو اکثر مکرر لوگ ہوں ناتخہ لوگ ہوں نازم لوگ ہوں اہلے ممبر ہوں یا مجلس کے لوگ ہوں کیونکہ جب بات بہت خوبصورت چل رہی ہوتی ہے اور جب مائک بگڑتا ہے تو خلل واقع ہوتا ہے تو سب کا ٹارگٹ مائک والا بھئیہ ہو جاتا ہے کیونکہ چی کی آواز آئی وہ آئی سب اعتراض کرتے اس کو گھور کے دیکھنے لگتے ہیں لیکن آجے حافظ ملت کا انداز کیا تھا اللہ اکبر جیسے ہی مائک خراب ہوا لوگوں نے ممبر والوں نے اور زمین والوں نے مائک والے کو گھورنا شروع کیا تو حافظ ملت نے کتنا پیارا جملہ فرمایا ارشاد فرماتے ہیں ارے مائک بگڑا ہے اس میں مائک والے کا کیا قصور ہے مائک مشین ہے مشین بگڑی تو انسان کا کیا قصور ہے اور پھر ایک تاریخ کی جملہ فرماتے ہیں فرمایا مشین بگڑنے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا انسان کے بگڑنے سے نقصان ہوتا ہے اللہ اکبر اندازہ کرے کیوں اب اس کی تشریح آپ دوڑا سا سمجھے ایک مشین بگڑتی ہے وہ مشین دوسری مشین کو نہیں بگار سکتی مگر ایک انسان بگڑتا ہے وہ پوری قام کو بگار دیتا مشین بگڑے تو اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا انسان کے بگڑنے سے نقصان ہوتا حضور حافظ ملت کا انداز دیکھیں ہم مشینوں کے بگڑنے پہ ناراض ہیں حافظ ملت انسانوں کے بگڑنے کی بات آپ دیکھیں تو صحیح بگڑا ہوا انسان بگڑی ہوئی مشین کو گھور کے دیکھ رہا ہے اندازہ تو فرمائیں اندازہ تو فرمائیں مشین کے بگڑنے پہ ہم کو اتنا غصہ آئے ہمارے گھور کے بگڑنے پہ قدرت کتنی ناراض ہو آپ اندازہ کریں ہم جو بگڑ گئے ہمارے افکار جو بگڑ گئے ہمارے نظریات جو بگڑ گئے حضور حافظ ملت نے چونکہ جب بندہ اللہ کی لزاں کے لئے جیتا ہے تو اللہ اس کی زبان پر حکمت والے جملے جاری کر دیتا ہے حافظ ملت فرمایاں کرتے تھے کم کھاؤ بدن سلامت رہے گا وہ بہتین حکیم بھی تھے بلکہ حکیم ابن حکیم تھے حکمت جانتے تھے بلکہ ان کی شروعات بھی بھی حکمت سیکھنے سے جو ان کی زندگی کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ اہل ممبر حافظ ملت کے بارے میں جانتے ہیں کچھ لوگ نے ان کی زیارت بھی کی ہوگی اور ان کی زیارت کرنے والوں کی زیارت تو آپ نے ہم نے سبھی کی ہے لیکن توجہ کریں حضور حافظ ملت کی شخصیت کو میں نے نہیں دیکھا لیکن میں مجاہد ملت مفتی آزم اور حافظ ملت کو ٹوٹ کر چاہتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے حافظ ملت کے مجاہد ملت کے مفتی آزم کے شاگردوں کو مرید کو اور پروردوں کو دیکھا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ جن لوگوں کو ان لوگوں نے بنایا وہ اتنے اچھے ہیں تو وہ لوگ کتنے اچھے ہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں حضور مفقر اسلام کو دیکھتے ہیں حضور رئیس المفسرین کو دیکھتے ہیں ان جیسے حضور صدر العلماء کو دیکھتے ہیں ان جیسے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں علامہ ارشد القادری کو ہم نے دیکھا ہے تو مفتی شریف الگمجدی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا ہے تو ان لوگ کا علم ان کا تقوی ان کی پہزگاری تو جب احساس ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ لوگ اتنے اچھے ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے ان کو سجایا ہے سمارا ہے نوپلک درست کیے وہ کتنے اچھے ہوں گے تو بن دیکھے ان لوگوں کے لئے عقیدتیں جو دل میں پیدا ہوتی ہیں تو حفظم اللہ حکیم بھی تھے فرماتے ہیں کم کھاؤ بدن کے لئے اچھا ہے صحت کم کھانے میں کم کھاؤگے بدن اچھا رہے گا سبحان اللہ لیکن توجہ کریں آج ہمارا حال کیا ہے شاید ہم یہ سوچتے کہ جتنا زیادہ کھائیں گے اتنا صحت مند رہیں گے حالانکہ بزرگ لوگ فرمارے کم کھاؤگے تو بدن سلامت رہے گا بدن کی سلامتی کم کھانے میں ہے اور فرماتے روح کی سلامتی گناہ چھوڑ دینے میں اگر بدن سلامتی ویڈیو اگر اچھا لگا ہوتا لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اللہ رب العزت اس کا صلاح اس کا ثواب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا اور اپنے دوستوں سے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرائیے گا تاکہ وہ لوگ بھی دینی معلومات حاصل کر سکیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ